بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹرینزیشن میں ہم لفظی ترجمہ بھی کریں گے اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح ٹرینزیشن کی سمجھ آ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں The Savior بچانے والا یا بچانے والے A.F. Of اس کا معنی کا کی یا کے میں سے کوئی ایک ہوتا ہے اور mankind انسانیت The Savior of mankind اس کا ترجمہ بنے گا انسانیت کو بچانے والے یا انسانیت کی فلاہ کرنے والے یا پھر انسانیت کی بلائی کرنے والے Paragraph number one Arab is The land سرزمین یا خطہ Of کا کی یا کے میں سے کوئی ایک مطلب ہوتا ہے اس کا Unparalleled بے مثال یا لہسانی Charm دلکشی and اور Beauty خوبصورتی With With Of عرب کی سرزمین دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہے It's اس کے یعنی سرزمین عرب سٹاری سٹاری کا مطلب ہوتا ہے ستاروں برے Sky آسمان has excited تحریک دی ہے یا اکسایا ہے The imagination تخیل تخیل سوچ یا خیال کوئی بھی اس کا تینوں میں سے معنی آپ چل لیں Half Poets Poets مطلب شاعر یا شعرہ and or Travellers سیاہ اس کے یعنی سرزمین عرب کے ستاروں برے آسمان نے شاعروں اور سیاہوں کے تخیل کو یا خیال کو تحریک دی ہے یا ترغیب دی ہے یا ان کو اکسایا ہے It was in this land یہی وہ سرزمین تھی that جہاں دارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born پیدا ہوئے تھے in May the city of Mecca Mecca مکرمہ کا شہر which جو کہ is ہے about کا مطلب ہوتا ہے تقریبا 50 miles 50 mil from say the red sea بہیرہ قلزم یا بہیرہ احمر دونوں میں سے کوئی ایک نام استعمال کرنا آپ نے یہی وہ سرزمین تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے مکہ مکرمہ بہیرہ قلزم سے قریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے اب ہم شروع کرتے ہیں جی paragraph number two the Arabs یعنی عرب کے رہنے والے لوگ possessed مالک تھے یا رکھتے تھے a remarkable memory شاندار یا داشت and were اور تھے an eloquent people eloquent people کا مطلب ہوتا ہے فصیح لوگ یا شیری بیان یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی زبان پر عبور یا مہارت حاصل ہو اور جو اپنی زبان کو استعمال کر دوسروں کو بڑی جلدی قائل کر لیں اہل عرب شاندار یاد داشت کے مالک اور فصیح لوگ تھے ایک میلا was held منقد ہوتا تھا یا لگتا تھا for کے لیے poetical poetical کا مطلب ہے شائری کے یا شائری سے متعلق competitions مقابلے at ور اوقاز یہ ایک جگہ کا نام ہے ہر سال اوقاز کے مقام پر شائری کے مقابلوں کے لیے ایک میلا منقد ہوتا تھا it is narrated ایسا بیان کیا جاتا ہے یا ایسا کہا جاتا ہے that کہ حماد said کہا to caliph خلیفہ کو ولید بن یزید یہ نام ہے I میں can recite تلاوت کر سکتا ہوں یا بیان کر سکتا ہوں یا سنا سکتا ہوں do you آپ کے لیے یا آپ کے سامنے for each letter ہر ایک حرف کے بدلے of the alphabet was composed لکھی گئی تھی exclusively خاص طور پر یا صرف by poets ان شہراء کی طرف سے before اور پہلے the promulgation تشہیر آغاز اعلان یا اشعات کو کہتے ہیں of اسلام اسلام کی بچو یہ فکرہ لمبا ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید کو کہا میں آپ کے سامنے حرف تحجی کے ہر ایک حرف کے بدلے ایک سو لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں ان نظموں میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں ہیں اور یہ ساری نظمیں اسلام کی اشعات یا اسلام کے آنے سے پہلے کے شعراء نے لکھی ہوئی ہیں It is no small wonder wonder کہتے ہیں حیرت کو یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں ہے that کہ اللہ almighty اللہ تعالی طاقت ور chose چنا یا چنی the Arabic language عربی زبان for کے لیے his اس کی یا اللہ تعالی کی final آخری dispensation احکامات کو لوگوں تک پہنچانا and اور the preservation تحفظ of کی یا کا his word اپنا کلام یہاں پہ his کا جو pronoun ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف شعرہ کرتا ہے اور word کا w اس وجہ سے بڑھا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن مجید کی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کے تحفظ کے لیے عربی زبان کو چنا Paragraph نمبر 3 In the 5th and 6th centuries پانچویں اور چھٹی صدیوں میں mankind انسانیت یعنی تمام انسان stood کھڑے تھے یا کھڑی تھی On the verge کنارے پر دھانے پر Of chaos تباہی بربادی یا تکلیف کے پانچویں اور چھٹی صدیوں میں انسانیت تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑی تھی یا پہنچ چکی تھی It seemed ایسا محسوس ہوتا تھا That کہ the civilization تہزیب which had taken جس کو لگے تھے یا جس نے لیے تھے 4000 years 4000 سال to grow بڑھنے میں یا پھلنے پھولنے میں had started شروع ہو چکی تھی crumbling لرز نہ یا ریزہ ریزہ ہو نہ یا بکھر نہ کوئی بھی ایک word آپ چن سکتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس تہزیب کو پھلنے پھولنے یا پروان چڑھنے میں 4000 سال کا عرصہ لگا تھا وہ تہزیب بکھرنا شروع ہو چکی تھی At this point اس لمحہ In time وقت کے یا تاریخ کے یعنی انہیں لوگوں میں سے ایک رسول کو مبعوس فرمایا یا پیدا فرمایا پیرگراف نمبر 4 When حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم was جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تھے 38 years of age 38 سال کی عمر He spent انہوں نے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم نے گزارا most of his time اپنا زیادہ تار وقت in solitude solitude کہتے ہیں تنہائی تنہائی میں and اور meditation meditation کہتے ہیں مراقبے کو یعنی سوچ یا فکر میں ڈوبنا تو آپ صلی اللہ علیہ 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 وسلم مزبی سوچ اور فکر میں غم رہتے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی عمر 38 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مذہبی سوچ بچار یا مراقبہ میں گزارا کرتے تھے In the cave of Hira Gare Hira میں He used to retire آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے With ساتھ Food and Water کھانا اور پانی Spend گزارا Days and weeks دن اور ہفتے In Remembrance یاد میں Of اللہ Almighty اللہ تعالی طاقتور یا بزرگ برتر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ غار Hira میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالی کی یاد میں کئی دن اور ہفتے وہاں پر یعنی غار Hira میں ہی گزارا کرتے تھے Paragraph No.5 The Period of Waiting Waiting کہتے ہیں انتظار کو اور Period دورانی ہیں انتظار کا دورانیا had come to a close ختم ہو چکا تھا His heart آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انور مبارک 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 انتظار کے لیے برپور ہم دردی سے یا شفقت سے لبریز تھا بھرا ہوا تھا He had a pressing urge اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی pressing urge سخت قسم کی خواہش ہونا to eradicate ختم کرنا wrong beliefs غلط عقائد social سماجی یا معاشرتی evils برائیاں cruelty ظلم and injustice اور ناانصافی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد سماجی برائیوں ظلم اور ناانصافی کو ختم کیا جائے the moment لمحہ یا وقت had arrived آ چکا تھا یا پہنچ چکا تھا when جب he was to be bestowed آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا جانا تھا یا آپ کو عطا کیا جانا تھا with ساتھ نبوت نبوت وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا یا نوازا جانا تھا ساتھ ایک دن حضرت جبرائیل یا گیبریل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کیم تشریف لائے اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی بزرگ و برطر کا مندرج زی پہنچایا read پڑھئے in the name نام لے کر of thy lord اپنے رب کا who created جس نے پیدا فرمایا created man پیدا فرمایا انسان کو from a clot لوت رے سے of کنجیل بلڈ جمع ہوئے خون کے اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا read پڑھئے and thy lord اور آپ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب is ہے most bountiful بہت ہی رحیم رحم کرنے والا who taught جس نے سکھایا the use استعمال of the pen کلم کا taught man سکھایا انسان کو یا آدمی کو that وہ سب کچھ which جو وہ یعنی انسان knew knew not نہیں جانتا تھا پڑھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت ہی رحیم ہے جس نے کلم کا استعمال سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا پہرگراف نمبر سکھ پہرگراف ازہار آف دیوائن میسیج مکدس پیغام کا یا مکدس پیغام کی which continued جو جاری رہا for the next 23 years اگلے یعنی آنے والے 23 سال تک had begun شروع ہو گیا تھا and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ had arisen کھڑے ہو گئے تھے to proclaim دعوی کرنا the oneness of اللہ اللہ تعالی کی وحدت یعنی اللہ تعالی کا ایک ہو نا توحید and the unity of mankind unity کا مطلب ہے اتحاد اور انسانیت کا اتحاد اس لمبے سینٹنس کا بامحورہ ترجمہ یوں بنے گا مقدس پیغام یعنی قرآن پاک کی وحی کا سلسلہ جو اگلے 23 سال یعنی آنے والے 23 سال تک جاری رہا یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ تعالیٰ کی یقت to destroy تباہ کرنا the nexus سلسلہ یا رابطہ of superstition تو ہم پرستی کا ignorance جہالت and disbelief اور بے ایمانی یا کفر and set up اور قائم کرنا a noble conception ایک اچھا خیال یا ایک اچھا تصور of life زندگی کا and lead mankind lead کہتے ہیں رہنمائی کرنا mankind انسانیت اور انسانوں کو لے کر جانا یا تمام انسانوں کی رہنمائی کرنا to the light of faith faith ایمان ایمان کی روشنی کی طرف and divine bliss divine کا مطلب سچا مقدس روحانی and divine bliss اور روحانی خوشی یا سچی خوشی باب مہورہ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چاہتے تھے کہ وہ توہم پرستی جہالت اور کفر یا بے ایمانی کے تعلق یا سلسلہ کو ختم کر زندگی کا ایک امدہ اور اچھا تصور پیش کریں اور تمام انسانوں کی ایمان کی روشنی اور روحانی یا سچی خوشی کی طرف رہنمائی کریں بے ایمانی پیرگراف نمبر سیون سنس چونکہ دس بیلیف وز یہ پیغام تھا یا یہ اکیدہ تھا بے ایمانی سٹارٹی ٹو مونٹ پریشر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہوندہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے پیروکاروں پر چونکہ مسلمانوں کا یہ اقیدہ معاشرے میں کافروں کے غلبے کے خطرہ تھا اس لیے عرب کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے پیروکاروں یا ان کا ساتھ دینے والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا یہاں پر پروناؤن کافروں کے لیے اور them یوز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے ساتھیوں کے لیے کافر چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے پیروکار یا ان کے ساتھی to renounce their cause renounce چھوڑ دینا cause مقصد اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کا پیغام اس مقصد کو چھوڑ دینا and take to idol worshipping بوتوں کی پوجا شروع کرنا کافر چاہتے تھے کہ وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے پیروکار اپنے مقصد یعنی اللہ کی توحید کی تبلیغ اس کو چھوڑ کر بوتوں کی پوجا شروع کر دیں on one occasion ایک موقع پر they sent our delegation یہاں پر pronoun they کافروں کے لئے یوز ہوا ہے delegation تودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے kind and caring uncle مہربان اور شفیق دیکھ پال کرنے والے چچا ابو طالب ایک موقع پر کافروں نے اپنا ایک وفد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مہربان اور شفیق چچا ابو طالب کے پاس بیجا they told him they یعنی وہ جو کافروں کا وفد تھا انہوں نے told him ابو طالب کو بتایا to rest train باز رہنا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 from preaching تبلیغ سے اللہ almighty's message اللہ تعالی کا پیغام اور یا face their enmity face سامنا کرنا enmity دشمنی اور face their enmity یا ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کریں کافروں کے وفد کے افراد نے ابو طالب کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالی کے پیغام کی تبلیغ سے باز کر لیں یا پھر ان کی یعنی کافروں کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں finding himself خود کو محسوس کر کے یا خود کو اس جگہ پر پا کر انہا ڈائلیمہ فیصلہ نہ کر پانا یا پریشانی کی حالت میں he sent for انہوں نے یعنی ابو طالب نے بھلایا his nephew اپنے بتیجے کو and explained اور وضاحت کی to him رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے the situation صورت حل خود کو فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں پا کر ابو طالب نے اپنے بتیجے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلایا اور ان کے سامنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال بیان کی The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded جواب دیا with these memorable words memorable یادگار ان یادگار الفاظ میں My dear uncle میرے پیارے چچا جان If they put the sun اگر وہ رکھ دیں سرج کو in my right hand میرے دائیں ہاتھ میں and the moon اور چاند in my left میرے بھائیں ہاتھ میں even then تب بھی I shall not abandon میں نہیں چھوڑوں گا the proclamation دعوی اعلان یا تبلیغ of oneness of اللہ اللہ کی وحدت کا اللہ کے ایک ہونے کا توحید توحید یا وحدانیت I shall set up میں قائم کروں گا the true faith سچا ایمان یا ہدایت upon the earth زمین پر اور perish یا مٹ جاؤں گا in the attempt is کوشش میں فکرہ لمبا ہے تو اس کا بام اور ترجمہ ذرا دھیان سے کرنا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو ان یادگار الفاظ میں جواب دیا میرے پیارے چچا جان اگر وہ یعنی کافر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھتے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدت یا توحید کے دعویٰ کو نہیں چھوڑوں گا میں زمین پر سچا ایمان یا ہدایت قائم کروں گا یا پھر اپنی اس کوشش میں مٹ جاؤں گا پیارگراف نمبر ایٹ دا رسول انکل رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے چچا واز تھے سو امپریسٹ اتنے زیادہ متاثر وید ساتھ یا سے ہز نیفیوز فرم جیٹرمینیشن فرم پختہ اپنے بتیجے کے غیر متزلزل یا پختہ یا پکے ارادے سے انہوں نے یعنی چچا نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے چچا اپنے بتیجے کے پکے ارادے سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بتیجے اپنے رستے پر چلتے رہیں اپنا کام جاری رکھیں کوئی بھی نہیں جرت کرے گا تچ دی آپ کو نقصان پہنچانا آئی شیل نیور میں کبھی بھی نہیں کروں گا فور سیک چھوڑنا دی آپ کو میرے بھائی کے بیٹے یا میرے بتیجے آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں کوئی بھی آپ کو چھونے یا نقصان پہنچانے کی جورت نہیں کرے گا میں آپ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا پیرگراف نمبر نائن اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیڈ گو چلتے رہے یا جاری رکھا داوے اپنا کام یا اپنے رستے پر چلتے رہے اللہ علمائٹی ہیڈ چوزن اللہ نے چنا تھا فوہم ان کے لئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رستے پر چلتے رہے جو رستہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے چنا تھا امبیوڈ امبیوڈ گریس وقار اور عزمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لبریز اور پختہ ارادہ ہونے کے باعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات یا مسائل کا باوقار طریقے سے اور عزمت کے ساتھ سامنا کیا بہترین ممکن مقام سب سے انچا مقام جو حاصل کرنا ممکن ہو ان بوت دونوں میں سپیرچول اینڈ ورلی دمین روحانی اور معاملات جلد ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو دنیاوی اور روحانی معاملات میں بہترین ممکنہ مقام تک پہنچا دیا یعنی جنل رائیوں نے پیدا کیا ہے یا چھوڑا ہے این ایور لاسٹنگ ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے والا ایمپریشن ان لڑائیوں نے انسانی تاریخ پر ہمیشہ رہنے والا تاثر یا اثر چھوڑا ہے نو بندر بلا شبہ حیرت کی بات نہیں ہی ایز یونیورسلی اکنالیجڈ یونیورسلی کائناتی طور پر اکنالیجڈ جانا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائناتی طور پر جانا جاتا ہے ایز دا موسٹ انفلوینشل فگر موسٹ سب سے زیادہ انفلوینشل باعثر فگر شخصیت سب سے زیادہ باعثر شخصیت کے طور پر ان ہسٹری تاریخ میں بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ باعثر شخصیت تصور کیا جاتا ہے ان دا ورڈز الفاظ میں آف کے مائکل ہارٹ یہ ایک شخص کا نام ہے مائکل ہارٹ اگریٹ ہسٹورین ایک عظیم تاریخ دان عظیم تاریخ دان مائکل ہارٹ کے الفاظ میں یعنی مائکل ہارٹ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however تاہم وز رسپانسیبل ذمہ دار تھے فور بوث دونوں کے لئے the theology of اسلام اسلام کا فلسفہ and its main اور اس کے یعنی اسلام کے اہم ایثیکل اخلاقی مورل اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے ایثیکل and مورل اخلاقی اور اچھائی برائی میں تمیز کرنے والے principles اصول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم اسلام کے فلسفے اور اس یعنی اسلام کے اخلاقی اور اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والے اصولوں کے لئے ذمہ دار تھے in addition اس کے علاوہ he played a key role played ادا کیا key role اہم کردار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم کردار ادا کیا in proselytizing قائل کرنے میں راضی کرنے میں the new faith نیا ایمان یا نیا عقیدہ نئے ایمان یا عقیدے پر لوگوں کو راضی یا قائل کرنا and اور in establishing the religious practices مذہبی عامال اس کے علاوہ انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نئے عقیدہ پر راضی یا قائل کرنے اور مذہبی عامال قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا سب سے زیادہ باعثر سیاسی رہنماء of all time تمام زمانوں کا حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب کی فتوحات کے پیچھے رہنماء قوت یعنی رہنمائی کرنے والی طاقت ہونے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو تمام زمانوں کا باعثر ترین سیاسی رہنماء یا لیڈر کہا جا سکتا ہے The Arab Conquests اہل عرب کی فتوحات of the seventh century ساتمی صدی کی have continued to play ادا کرتی رہی ہیں An Important Role ایک اہم کردار In the Human History انسانی تاریخ میں Down to the Present Day تب سے لے کر آج کے دن تک اہل عرب کی ساتمی صدی کی فتوحات انسانی تاریخ میں تب سے لے کر اب تک اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں Paragraph نمبر 10 Such a thorough transformation Thorough کہتے ہیں مکمل کو Transformation تبدیلی اس طرح کی مکمل تبدیلی Of man and society انسان اور معاشرے کی Ours To کردار ہے The Rasul's Deep Faith رسول صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے پختہ یا گہرے ایمان کی In Allah Almighty Allah بزرگ برطر پر To His Love For Humanity رسول صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے انسانیت کے لیے پیار and to the Nobility of His Character Nobility کہتے ہیں عظمت کو امدگی کو Character Character کردار رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت بامہورہ ترجمہ یوں ہوگا انسان اور معاشرے کی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے اللہ تعالی پر پختہ ایمان رسول صلی اللہ علیہ 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 وسلم کا انسانیت کے لیے پیار اور رسول یعنی مطلب اس فکر کا یہ ہے کہ معاشرے انسان میں جتنی بھی تبدیلی آئی وہ ان تین چیزوں کی کرزدار ہے ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان بھی تبدیل ہوئے اور معاشرہ بھی تبدیل ہوا انڈیڈ بے شک his life is a perfect model رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے ایک مکمل یا بہترین نمونہ to follow پیروی کرنے کے لیے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے in reply to a question reply کہتے ہیں جواب question سوال ایک سوال کے جواب میں about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم about بارے میں life زندگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said حضرت عائشہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا his morals and character رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور an embodiment مجسمہ ہے آفدہ ہولی قرآن قرآن پاک کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کا مجسمہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں یا قرآن پاک کی چلتی پھرتی تصویر ہیں The final word بہترین الفاظ about the savior of mankind انسانیت کے محسن کے بارے میں In the holy قرآن قرآن پاک میں ہے انسانیت کے محسن یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے بہترین الفاظ یہ ہیں او نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم surely یقینا we have sent you ہم نے بیجا ہے آپ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو as a witness گواہ کے طور پر and or as a bearer of good news اچھی خبر کے بتانے والے and as a warner اور خبردار کرنے والے کے طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کے طور پر اچھی خبر کے بتانے والے اور لوگوں کو خبردار کرنے والا بنا کر بیجا ہے and as the one اور ایک ایسی شخصیت یا ہستی کے طور پر inviting to Allah اللہ تعالیٰ کی طرف مدعو کرنا یا پکارنا by his permission یہاں پر his کا جو pronoun ہے نا capital H کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں by his permission اللہ تعالیٰ کی اجازت سے and or as a light giving torch light giving روشنی دینے والی torch اور اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی ہستی بنا کر بیجا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مدعو کرتے ہیں اور ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تمام لوگوں کے لئے روشنی دینے والی torch کی مانند ہے مانند ہے то مانند ہے بنت ا ہر مانند ہے مانند ہے ہی ی